السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے تعلق سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم سب کو خیال کرنا ضروری ہے آج میں آپ کے سامنے چار سے پانچ حدیثیں سناؤں گا اور قرآن کریم کی وہ آیت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کہا ہے کہ ایسے نمازی ہلاکت میں ہے اور بربادی میں ہے آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم بربادی کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں مشکلوں کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں ہمیں ترقی کرنا چاہیے تھا لیکن ہم تنزولی کی طرف چلے اور گھرے جا رہے ہیں آئیے کیا ہے حدیث مبارکہ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی وہ آیت ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے حفاظت کرے گا تو روز قیامت نماز اس کے لئے روشنی دلیل اور نجات کا ذریعہ اور سامان ہوگی اور جو شخص نماز کے حفاظت نہیں کرے گا تو روز قیامت اس کے لئے نہ روشنی ہوگی نہ دلیل ہوگی نہ نجات کا ذریعہ اور سبب ہوگا کوئی چیز اور اسی طریقے سے روز قیامت قارون فران حامان کے ساتھ ہوگا یعنی جو شخص دنیا کے اندر رہ کر کے نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے نماز کو نجات کا ذریعہ بنا دیں گے نماز اس کے لئے قل قیامت کے دن روشنی ہوگی حجت ہوگی اور دلیل ہوگی اور جو شخص نماز کو چھوڑ دے گا تو اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا فران کے ساتھ اسی طریقے سے حامان کے ساتھ شداد کے ساتھ ایسے لوگوں کی صف میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا ایک تو وہ شخص ہے کہ جو پوری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں رہا مسلمانوں کے شمار میں آتا رہا اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا شمار ہوتا رہا لیکن بروز قیامت اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا فران کے ساتھ حامان کے ساتھ شداد کے ساتھ دوسری حدیث مبارکہ سنیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت چھوڑنے سے باز آ جائے اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مخر لگا دیں گے پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جماعت کی اہمیت ہے ہی نہیں یعنی مسجد میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہے تجارت چل رہی ہے کاروبار چل رہا ہے دکان چل رہی ہے مسجد میں ازان ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی جماعت کا احتمام نہیں ہے بلکہ وہ اپنی نماز الگ سے ہی پڑھتے ہیں وہ اپنی نماز گھر پر ادا کر رہے ہیں صبح فجر کی نماز اپنے گھروں پر ادا کر رہے ہیں اثر کی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے عشاء کے نمازیں کام پڑھ رہے ہیں اپنے گھروں پر پڑھ رہے ہیں اور ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے تو میں کسی کاروبار میں پھس گیا تھا میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا یا کسی وجہ سے میں رک گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ان لوگوں کے لئے جو جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں گھر پر بھی ادا کر رہے ہیں مسجد میں آ کر کے ادا کر رہے ہیں الگ سے کر رہے ہیں لیکن اپنا ایک معمول بن گیا ہے کہ بس نماز جماعت کے اہمیت نکل گئی معمول کیا بن گیا کہ بس جب جے چاہا پڑھ لیا اسی طریقے سے تیسری حدیث مبارکہ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے یعنی نماز ہی کے ذریعے سے یہ فرق کیا جا سکتا ہے کہ یہ مومن ہے یہ مسلمان ہے اگر نماز زندگی کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس نے کفر والا عمل کیا ہے حدیث میں اور قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ فویل للمسلین ہلاکت ہے بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لئے کون ہے اللہ دینہم ان صلاتہم ساہون کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں لیکن نماز کو سست کے ساتھ پڑھتے ہیں کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں ایک بوجھ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کہ یار عشاء کی نماز پڑھنا ہے اتنا ٹائم لگے گا اور پھر نماز میں آگے تو نماز شروع کرتے ہیں لیکن بڑی سستی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں بڑی سستی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر دھیان نماز پڑھ رہے ہیں کاروبار کا دھیان اور نماز بڑی فٹا فٹ سے پوری کر لیتے ہیں نہ ہم سوری فاتحہ سے دھنگ سے پڑھتے ہیں نہ ہم رکو اور سجدہ سے دھنگ سے کرتے ہیں نہ ہم اتحیات دھنگ سے پڑھتے ہیں بلکہ پوری نماز بے دھنگی اور بے طریقے سے بے ترتیب سے پوری نماز پڑھ کر کے ہم مزید سے نکل جاتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے آپ کو تو نمازی سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نمازی ہوں میں نے نماز پڑھ لی ہے لیکن اللہ کی نظر میں ایسی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ایسی نماز نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن روشنی بن سکے وہ نماز ایسی نہیں ہے کہ جو نجات کا ذریعہ بن سکے یہ ایسی نماز نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے ہمارے لئے بروز قیامت جو ہے نجات کا ذریعہ بن جائے اس لئے اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں فَوَيْلُ لِّلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کے سُستی کرنے والے نمازوں کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ نمازوں میں سُستی کرنے والے منافقوں میں سے ہے یہ منافقوں کی علامت ہے کہ نماز میں جو سُستی کرتا ہے یا سُست ہو کر کے نماز پڑھتا ہے یہ منافقوں کی علامت ہے اور اسی طریقے سے جو شخص نماز سے غافل رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے غافلین میں شمار کرے گا اس لئے میرا عزیزوں ہمیں ان چیزوں کی پابندی کرنا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری دلوں پر محر نہ لگا دے کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں غافلین میں سے نہ کر دے کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقوں کے اندر شامل نہ کر دے ہمیں ڈرنا ہے اس بات سے کہ میں دنیا کے اندر تو مسلمان رہا کہیں قیامت کے دن میرا حشر اور میری جو صف اور میں جو کھڑا ہوں گا کہیں مجھے فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ اور شداد کے ساتھ جو بڑے بڑے ظالم اور اللہ کے نافرمان گزرے ان کے ساتھ نہ کھڑا کر دیا جائے تو ہمیں اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کرنا ہے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے کہ مجھے جو ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے چاہے جیسی بھی حالت ہو جماعت کا احتمام کرنا ہے مسجد میں جماعت ہو رہی ہیں اس کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کی فکر کرنا ہے اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو درست کر دے گا اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا نماز کا تو وعدہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا اے ایوہا الذین آمن استعینوا بالصبر والصلا کہ نماز تو اللہ سے مدد حاصل کرنے کا بہترین سبب بہترین کنجی اور بہترین دروازہ ہے بہترین ذریعہ ہے نماز ہی کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو نماز کتنی اہم چیز رہی لیکن ہمارے دلوں سے اس کے اہمیت نکل گئی ہے اس لئے میرے عزیزو عمل کرنے کی کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ